اشراع کی کم سے کم دو رکھتے ہیں زیادہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے بارہ رکھت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب کبھی آپ کی تحجد کی نماز شور جاتی تو آپ اشراع کے وقت میں بارہ رکھتے ہیں اشراع چاشت عوابین دوحہ یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے اس کو عوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ پڑے تو توبہ کرنے والوں کی وہ نماز ہے دس گیانہ مجھے کے قریب دوحہ اس کو ہم اردو میں چاشت کہتے ہیں عربی میں تو چین ہی ہوتا چاشت دوحہ کی ترجمہ ہے اشراع سورج نکلنے کے بعد سورج جب اچھا خاصا بلند ہو جائے اس وقت افضل ٹائم ہے اشراع کا یا چاشت کا آپ پڑھ سکتے ہیں دو نفل کم سے کم ہیں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے عوض صدقہ ہے اور جسم کے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں انہیں تمام کی طرف سے دو رکھتے ہیں اشراع کی یا دعا کی کفائد کر جائیں گی اور بخاری المسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کاموں کی وسیعت کی رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا مہینے میں تین روزے رکھنا اور اشراع کی نماز پڑھنا انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ اشراع کی نماز کو سنت موکدہ بھی کہہ دیتے ہیں علماء عرب میں سے لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے سنت موکدہ نہیں ہے سنت موکدہ وہی باہر آئی ہے دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو اشاہ کے بعد باقی نمازوں کی ٹائمنگ کے اوپر نماز کی رکھتوں کی تداد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے تیس وہ آپ دیکھ لیں میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے اور یہ حدیث ہے یہ جو کہتے ہیں کہ فجر کے نماز کے بعد بہتر ذکر کرتا ہے ضعیف ہے روایت جی صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک حاج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا یہ روایت ضعیف ہے البتہ کیونکہ سنت سے ثابت ہو گیا اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے اور اس سے بھی آسان وظیفہ جو تین دفعہ صحیح مسلم میں ہے آپ چار کلمات تین دفعہ پڑھ لیں یہ چار کلمات بن گئے چاروں کے ساتھ سبحان اللہ عبی حمدی آگیا یہ تین دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے سے زیادہ سواب مل گئے تو موجود ہے الحمدللہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ بڑا آسان طریقہ ہے تو سواب بھی ملے گا آپ اشراق بھی پڑھیں بعض اوقات لوگوں نے آفس میں یا سکول میں ڈوٹی میں جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کر لیں اس طریقے سے کہ وہ آفس جا کے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے ٹی بریک کے اندر یا اس وقت پڑھ لیں تو اس طریقے سے فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے ترمزی میں بھی ہے لیکن وہ سنت ضعیف ہے مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے پوری اس کی فوٹ نوٹ پر لکھ دیا کہ یہ سنت ضعیف ہے صحیح سنت بھی اس کی لکھ دیا کہ ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز کے بعد دو رکھتے پڑھ رہے تھے آپ کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو جب سلام پھیر چکا کہا یا رسول اللہ میری جو پہلی دو رکھتے تھے وہ رہ گئی تھی میں نے وہ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اسے کہتے ہیں حدیث تقریری کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے وہ دین کا حصہ بن گیا تو اس سے یہ بات پتہ چلی اسی حدیث سے امام شافی امام آم محمد امام مالی کی رضا نکالتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد دو سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور یہ اس حکم سے نکلی ہوئی ہے جو ہے نا کہ آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات کے اندر فجر کے اندر اور اثر کے بعد والے اس سے یہ باہر ہے اس کی ایکسیپشن دے دی گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی سورج نکل کے پڑھنا چاہتا ہے اس وقت بے شک پڑھ لیں لیکن یہ جو کہتے ہیں اتنی دیر بیٹھا رہے ہونا اتنی بڑی سزا اس مندر دوسری لارے ہو ایک سنت نماز بیچھیں فرض کے لیے کہیں لکھا رہے بیٹھا رہے انتظار میں اس کے لیے آپ کہنے بیٹھا رہے کیوں میں ایک نماز جب سنت ہے اس طریقے سے مستحاب نمازوں کے لیے بھی ہوتا ہے یہ اکثر مومن میں نے اہلی حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے وہ حدیث وہ ایک لے کے آتے ہیں بخاری مسلم سے وہ جمعہ کی نماز والی کہ ایک شخص آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اس دوران وہ آ کے بیٹھ کے آپ نے فرمایا تو نے مسجد کی دو رکھتیں پڑھ لیں اس نے کہا نہیں حاصل تو آپ نے فرمایا اس دو رکھتیں پڑھ دو رکھتیں پڑھیں اس کے بعد وہ آ کے تقریب میں بیٹھا اس سے وہ ریزل نکالتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ دو رکھتیں نہ پڑھ لیں تو یہ صرف جمعہ کی حد تک تو ریزل ٹھیک ہے کسی محدث نے اس سے یہ ریزل نہیں نکالا کہ عام حالت میں بھی تییت المسجد پڑھنا یہ واجب ہے اور آپ بیٹھ نہیں سکتے اور یہاں دیکھیں میں نے لوگ پانچ منٹ رہتے ہیں نہ سنتیں پڑھتے ہیں اور بچارے کھڑے جاتے ہیں انتظار کے اندر ٹھیک ہے میں ان کی سنت سے محبت کی قدر ضرور کرتا ہوں لیکن لوگوں کو تو مسئیبت میں نہ ڈالیں آ کے بیٹھ سیں کوئی حضر نہیں کیونکہ آپ نماز پڑھ نہیں آیا اور اسی طریقے سے اگر آپ زہر کے وقت آئے ہیں اور آپ نے زہر سے پہلے سنتیں پڑھ لئی ہیں تو وہ تییت المسجد اور تییت الوزو کا قائم مقام ہو گئی ہیں تییت الوزو پڑھیں ہیں تییت المسجد پڑھیں ہیں یہ سواب کا کام ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سیدنا بلال کا عمل ہے جب بھی ان کا وزو نہیں ہوتا تھا وزو کر کے دورکتیں پڑھ لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آرڈ بھی سنی ہے شبہ مراج ٹھیک ہے تو وہ یہ ان کا عمل تھا یہ بہت اچھا عمل ہے لیکن فرض و واجب نہیں اس کو آپ قرار دیں گے اور جمعہ کے لئے آپ رکھتے سن لیں یہ صحیح مسلم کے لئے حدیث موجود ہے حکمی حدیث ہے جس نے جمعہ کی نماز کے بعد رکھتے پڑھنی ہو اسے چاہیے چار رکھتے پڑھیں تو چار کی حکمی حدیث ہے دو والی حدیث جتنی بھی لے کے آتے ہیں وہ ساری کی ساری عمل ہیں دو ہو سکتے ہیں آپ نے وہاں پڑھنی ہو دو گھا جا کے جب یہ آگے ہیں چار پڑھے صحیح مسلم میں حدیث ہے دو دو کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے دون اتنا دروست ہے میں نے سراتو تسبیح والا لیکچر مسئلہ نینٹی ون میں کھول کے بیان کیا ہے کہ جو نفلی نماز ہے یہ سنت نماز ہے اس کو آپ دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں ایک سلام سے بھی چار پڑھ سکتے ہیں تو یہ جائز ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے تو چار پڑھنی ہے جمعہ سے پہلے کم مسکم دو ہیں اور زیادہ زیادہ جتنی مرضی پڑھیں وہ جو صحیح بحاری میں حدیث ہے جو جتنا جلدی آئے اس کو اوٹ کی گربانی کا ثواب ہے اس کے بعد جو آئے اس کو گائی گربانی کا ثواب اس نے کرتے کرتے ہیں انڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ انڈا بھی علال ہے انڈا کہتا ہے اب دیس ہی چکڑ ہو جی انڈا اللہ حالہ کے رامے ساڑے امام صاحب نے دس ہے تو آڑے امام صاحب تو پہلے کوئی نہیں سی انڈا کھانا یہ ہے صدقہ صرف حلال چیز کی ہوتا ہے تو آخر میں جو ہے اس کو انڈے کا ثواب ملے گا اور اس میں الفاظ ہے پھر جتنا آپ چاہو نماز پڑھو تو جمعہ سے پہلے کم مسکم دو رکھتے ہیں زیادہ زیادہ آپ سو پڑھیں لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تقریر شروع ہو چکی ہو پھر آپ نے دو ہی پڑھ رہی ہے پھر چار نہیں آپ پڑھ سکتے وہ دو آپ نے پڑھ کے فوراں بیٹھ کے تقریر سننی ہے اصل تو مقصد وہی تقریر ہے اور وہ تقریر ہی اصل میں جب خطیب آجاتا ہے ممبر کے اوپر اس کے بعد جسٹر بند ہو جاتے ہیں سی بخاری میں حدیث ہے تقریر سے برنان عربی بارہ ہو نا نا جی عربی اردو کا تقریر یہ بعد میں مولویوں نے مسئلہ نکالا ہے نا اس میں الفاظ ہے ممبر پہ آنے سے پہلے ممبر پہ جب آ گیا جو خطیب ہے تو آپ ریجسٹر بند کیونکہ وہ ممبر پہ خطیب آتا تھا تقریر کرنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلاوت کرنے کے لئے تو نہیں ممبر پہ آتا تھا تقریر کرنے کے لئے آپ انہوں نے دو ٹکڑے کر لیئے تقریر لادا اور وہ خطبہ لادا جس کو عربی خطبہ کہتے ہیں تو وہ پھر آپ مسجد میں ممبر پہ نا دیں آپ بار تقریر کریں کھڑے ہو کے مسجد میں ممبر پہ جو آپ آئیں گے تقریر کرنے یا خطبہ دینے وہ آپ کا وہی شمار ہوگا پھر ان کے ساتھ صحیح شرکیہ انہوں نے جب انہوں نے فرق کیا ہے اور لوگ پھر انہوں نے بھی عربی خطبہ چینا کہنا تقریر کو علی رفو حالانکہ آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی اگر جمعہ پڑھتے ہیں نا تو امام کی جو تقریر ہے نا اس کی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ ایکسٹرانی سواب ملے گا ادر وقت کوئی سواب جواب نہیں ہے صرف جمعہ کا فرض ہی پورا ہوگا وہ تو دو رکھتے بھی پڑھ لیں تو فرض ہی پورا ہو جائے گا لیکن مقصد دیکھیں اس دن تقریر اصل مقصد ہے اللہ نے چار کو بھی دو کر دی ہے اصل مقصد تو وہ تقریر ہے تذکیر کے لیے ہوتا تھا سورہ قاف پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں آتے ہیں وہ تذکیر کے لیے تقریر ہوتی ہے اس لیے چار رکھتیں کام کی گئی ہیں اور دو رکھتیں اچھا اس حوالے سے بعض ایک روایت بھی ہے وہ ضعیف صند کے ساتھ ہے سندات کتنی کے اندر کہ اگر کوئی شخص جمعہ میں صرف تشہود میں آگے ملے تو چار رکھتے پڑے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے صحیح یہی ہے کہ اگر وہ جمعہ کے تشہود میں سلام سے پہلے پہلے امام سے مل بھی جاتا ہے نا تو وہ پھر دو رکھتے ہی پڑے گا اور اگر اس کی رہ گئی ہے تو پھر وہ چار فرض پڑھ لے اس کے زور کے اور سفر میں تو جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو جواز کیا تک ہے ادربائیس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرض زور کے ہی پڑھے ہیں سفر میں جمعہ چھوڑ دیا ظاہر ہے سفر کے اندر بیسی بندہ تھکا ٹوٹا ہو گیا تقریر کون سٹے اصل تو مقصد تقریر کرنا ہے نا تذکیر کرنا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سکپ فرما دیا اس سوالے سے اگر مسجد میں پڑھیں گے تو چار سنتے پڑھیں گے بعد میں اگر گھر پڑھ لیتا ہے وہ حلط ہو گیا نا جب آپ نے فرما دیا جس نے پڑھ نہیں ہے وہ چار پڑھیں تو آپ چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے گھر جا کے پڑھیں جدر مرضی پڑھیں پڑھ نہیں چار ہے چار سے آپ بیسے زیادہ پڑھ لیں چھے بھی ابن عمر سے ثابت ہے چار پڑھ نہیں ہے یہ حکمی حدیث ہے اب وہ کہتے ہیں جو گھر جا کے پڑھیں وہ دو تین روایتوں وہ جوڑا رہا ہے اب صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر ظاہر ہے بخاری کے اندر ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے زہر سے پہلے آپ کے ساتھ دو رکھتے بھی پڑھیں ہیں اس سے بعد لوگوں نے ریزلٹ نکالا کہ زہر سے پہلے دو بھی کافی ہیں یہ غلط ریزلٹ ہے کیونکہ وہ بارہ رکھتوں کے اوپر جنت کے محل کی بشارت ہے اس میں زہر سے پہلے چار ہیں وہ ابن عمر نے دو ساتھ پڑھی ہیں ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو حجرے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہو یا دو آپ کے ٹائم تھوڑا تھا دعا آپ نے بعد میں پڑھ لی ہو جب الگ سے حدیث موجود ہے نا کہ وہ کیا معاملات تھے یہ اسی طریقے سے ہے جیسے گھوڑوں کے دموں والی حدیث جو ہے ورف الیدین پہ لگاتے ہیں وہ کلیر ہے کہ تشہود کے وقت تھا وہ سلام ایسے کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے اب وہ کہیں اس میں سلام کے لفاظ میں نہیں وہ آپ دیکھیں وہی حدیث اب ادعود میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے اس پہ چپٹر کیا ہے مام ادعود نے بنایا ہے اور تک ہی عثمانی صاحب کو بھی خیال آیا انہوں نے بھی تقریر ترمزی میں لکھ دیا کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے یہ لگانا رف الیدین پہ یہ علمی خیانت کرنے کے مترادف ہے یہ اس کے بارے میں نہیں ہے اور مفتی آمد جارخان نائمی صاحب جو ہر چیز الٹی بیان کرتے ہیں جال آر کے اندر رف الیدین کے خلاف چپٹر بندہ اور یہ روایت انہوں نے اس میں نہیں لکھی ان کو آئی کہ یہ میں نے نہیں لکھا دی ورنہ وہ ہر چیئے ہی لکھ دیں دیں انہوں نے بھی نہیں یہ روایت لکھی ان کو بھی خیال آئے کہ یہ تو خام خام ہم اس کو بدل رہے ہیں دین کو یہ خدبے کے دوران جی دوزانوں ہاں یہ خدبے کے دوران جمعہ خدبے کے دوران جو یہ کہتے ہیں یہ پہلے ایسے بیٹھے رہتے ہیں حادبان کے پھر دوزانوں کچھ بھی نہیں کہیں بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تو بات ہے یہ بیٹھتے ہی سارے غلط ہیں احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح کر کے بیٹھتے تھے یعنی گول دائرے میں بیٹھیں گے جیسے آپ یہ ایدھر بیٹھیں انہوں نے میری طرف مو کیا یہ کبلہ کی طرف مو کر کے بیٹھنا جمعہ کے خدبے کے دوران یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے تقریر آپ نے سن رہے ہیں یہ کبلہ کی طرف کیوں مو کیا خطیب کی طرف مو کرنا ہے اور ایسے دائرہ بنا کے اس کے گرب بیٹھیں وہ پورا سیمی سرکل بنا کے اس کی طرف متوجہ رہنا ہے اور اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہے منع کیا وہ ہے احتبا کر کے بیٹھنا ویسے احتبا کرنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک احتبا کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ایسے ان کو پکڑ لینا اس طرح مسجد میں بیٹھنا سنت ہے چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی دوزانوں بھی یہ بھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعود میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایسے کوئی نہ بیٹھے کیونکہ اس میں ریلیس ہوتا ہے مدھے وہ نیند آ جاتی ہے تو اٹیکٹیو ہوکے بیٹھنا ہے اس کے نام آپ جس طریقے مرضی سے بیٹھیں وہ ٹھیک ہے یہ جو انہوں نے کیا ہوئے پہلے ہی طرح بیٹھ رہتے ہیں دوسرے وہ یہ کہتے ہیں جی اور پھر وہ اس میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ دو خطبے ہیں تو دو رکاتاں کٹنی ہیں جمعے دیاں آتے اوہ دی جگہ ہے دو خطبے آگئے ہیں اوہ پھر وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہیں ہاں یہ پیچھے اس کے تیم ہوتی ہے ایک مرضی صاحب کے سامنے یہی مسئلہ ایک ساتھ پوچھ رہے تھے میں عبدالنگیت تھا وہ کہہ رہے تھے لوگوں کو عربی نہیں آتی تو وہ آنے والا سمجھے گا جب آپ یہاں ایسے بیٹھنے ہوگئے کہ پہلا خطبہ ہو رہا ہے خطبہ ہو رہا ہے وہ عجیب ساگئے ہیں میں لطیقہ تن بات آپ سے ہوتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ چاشت اشراق اور عبابین وہ ایک ہی نماز کے نام ہیں مصلا جس نے پھر آج چاشت پڑھ لی اپنا اشراق پڑھ لی اس کو پھر عبابین یا چاشت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں ایک نماز کے تین نام ہیں نا عبابین جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں کسی ادھی اس میں نہیں ہے کہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ عبابین ہیں عبابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ عبابین طوابین بھی استعمال ہوتے ہیں وہ طوابون تھے نا جنہوں نے قتل حسین کا بدلے کے لیے وہ گئے تھے طوابون تو عبابین یہ مسلم شریف کے لفاظ ہے کہ عبابین کی نماز اس وقت ہے جبکہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے زمین گرم ہونے کی وجہ سے جننے شروع ہو جائیں اگر مغرب کے وقت ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ نے دھوپ کی وجہ سے ساری چیز بتا دی یہ نام ہے مثلا میں آپ نماز اب عشاء کی نماز کو آپ رات کی نماز کہیں کفتہ کی نماز کہیں عشاء کی نماز کہیں نائٹ پریر کہیں دس نام رکھ لیں تو ایک ایک نماز کے جیسے قرآن کی کسی صورتوں کی کئی کی نام ہے تو یہ کئی کی نام ایک نماز کی ہیں اسی کو عشاء کی نماز بھی کہا گیا ہے اور کہا گیا کہ عشاء کی نماز تو اصل میں توبہ کرنے والوں کی نماز ہے تو آپ نے اس کا نام ایک عبابین بھی رکھ لیا اچھا یار عشاء کی نماز جو ہے یہ صدقہ کے ایکویلنٹ سواب دینے والا ہے وہ صحیح مسلم حدیث موجود ہے اچھا یہ کب پڑی جاتی ہے جب وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے کہتے ہیں دوحہ کے وقت جب خوب دوحہ کہتے ہیں صبح کا وقت جب سورج چمک اٹھے تو اس کو آپ دوحہ بھی کہہ سکتے ہیں تو جیسے مغرب کی نماز کو آپ مغرب کی نماز کہہ سکتے ہیں غروبِ افتاب کے بعد کی نماز کہہ سکتے ہیں عشاء سے جسٹ پہلے والی نماز جتنے مردی آپ نام رکھیں تو یہ ایک ہی نماز کے جب نام مختلف ہے تو آپ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ جس نے وہ پڑھ لی شراغ تو اس کو چارش کا بھی سواب ملے گا اور نام ہی ایک نماز کے کئی نام ہیں یہ مطلب ہے کہ تین دفعہ مثل ایک بندہ صبح صورت لوگ انہیں کے بیس منٹ کے بعد پڑھتا ہے پھر وہ یعنی زوان سے بہت پہلے وہ پڑھ لیتا ہے اس کے وہ دو رکھت ہوگی ایک مغرب کے بعد بھی دو پڑھتا ہے جتنے مرضی پڑھے جی نفلوں کے تو کوئی نہیں اگر دو ایک دفعہ پڑھتا ہے باقیوں بشک نہیں باقیوں کے بھی بشک جو نفلوں کے بعد تو کوئی قدغل نہیں ہے اشراع کے دو نفل پڑھیں اگلی کے اگر پھر اشراع کی نیت کر لیں بارہ نفل تو پڑھ سکتے ہیں اشراع کے اور مغرب سے شاہ تو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے عزیفہ بن یمان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں مغرب کی نواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یہ میری بہتر حدیثوں میں بھی ہے کیونکہ اسی میں بشارت ہے سیدنا حسن حسین والی بھی حضرت عزیفہ کہتے ہیں غزازدارِ رسول وہ کہتے ہیں میرا خواہش کی کہ میں اپنی اور اپنی ماں کے لیے جا کے دعا کرواؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن میں یہ بات ڈال دی اچھا وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا شروع ہو گئے مغرب کے بعد جامعہ ترمزی میں دیسے اتنے نفل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا اب عشاء ساڑیہ لینے سی ڈیڑھ کا ہیٹے بعد عشاء آپ لیٹ پڑھ دے سن دو ڈھائی تین گھنٹے آپ نفل پڑھتے رہے کتنے نفل ہیں یہ تو چھے کہنا نمو اب بیندے چھے والی روایت ہے ترمزی میں امام ترمزی نے ساد لکھا ہے کہ بالکل جل ہی روایت ہے لیکن وہ ساد نہیں بتاتے ہیں امام ترمزی نے لکھا ہے ہر شہر موجود ہے بھائی لکھی ہوئی قادیانی ہے کل جاؤ گئے تو انہوں نے روایتہ دخان گئے جلی روایتہ انہوں نے کل بھی ہے رہے ہیں کہ جس سال وہ سورج گرین اور چاند گرین لگا اور یہ یہ ہو جائے گا ہر چیز بٹھا دیتے ہیں اوپر تعلقادی صاحب نے بھی تقرید کر دی اس کے قلیب بھی انہوں نے ڈال دیئے بیچ میں اور تعلقادی صاحب نے گاٹے بھی فٹ کرتی انہوں نے روایت ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی جلی روایت ہے جھوٹی روایت ہے مرسل ٹو ٹی وی روایت ہے یہ ساری روایتیں گھڑی جاتی ہیں اور پھر یہ فٹ بھال حضیفہ اپنے جمعان کی ترمزی میں حدیث ہے حضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا چلے ہیں آپ نماز پڑھ لیں اشاہ بھی ہوگی اشاہ بھی آپ پڑھ چکے تو رات کے اندھیرے میں حضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری پھر بھی جورت نہیں پھر آپ جب واپس گھر جا رہے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہوا حضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون حضیفہ کہا یا رسول اللہ میں ہی حضیفہ ہوں آپ فرمائے اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کریں اور وہ کہتے ہیں میں چلے ہی اسی نیئے سے تھا کہ اپنی اور اپنی ماں کے لیے دوا کروں پھر کہا عضیفہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں زمین پر اترا اور اس نے مجھے ایک خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ کیا خبر دی ہے یہ رازدارے رسول تھے ان کو منافقین کے نام بھی بتائے یہ بات بھی بتائی فرمائے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور یہ جو حسین بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے وہ جو آپ نے ایک بات کان میں کہی تو وہ رو پڑی ہیں اور پھر دوسری بات کہی تو آس پڑی اس میں بھی یہ الفاظ ہے یہ حدیث پوری جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے جو ہم اینڈ پہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار یہ پوری حدیث جو ہے وہ زیبہ بن جمان کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہوئی کہ مغرب سے عشاء تک آپ جتنے مرضی دفل پڑے اور یہ دو ٹائم بڑے عبادت کے لیے آئیڈیل ہیں فجر سے اشراک کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا اور مغرب سے عشاء کیونکہ وہ اس وقت کھانے پینے اور اس میں ٹائم نکل جاتا ہے اور عرب کے اندر لوگ مغرب پڑھنی دھار نہیں جاتے ہیں میجارٹی لوگ مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے جاتے ہیں کیونکہ ڈیڑھ گھنٹے کے ایکزیکٹ بات جو ہے نا وہ عشاء کی ازان ہو جاتی ہے وہ پلکل اول وقت میں پڑھا لیتے ہیں حالانکہ وہ افضل وقت نہیں ہیں لیکن عمت کی حسانی کے لیے جائز بھی ہے بخاری مسلم میں عدیس ہے اگر مجھے عمت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم کر دیتا تو وہ ڈیڑھ گھنٹے بات دیڑھ گھنٹہ بھی کیا ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے ہی بات جاتا ہے لوگ اپنی سنتیں پڑھتے ہیں آدھ گھنٹہ بھی ایسے رہ جاتا ہے پیچھے ایک گھنٹہ رہ جاتا ہے نماز میں لوگ کہتے ہیں جناب واپس جانگے پھر وضوح کرانگے تو لوگ وہاں پہ عشاء پڑھ کے ہی جاتے ہیں یہ ویسے بڑی اچھی روٹین ہے عرب کے اندر ایک ترڈیشنل حرمیل شریفین میں تو میں نے دیکھی ہے عام مسجدوں میں نہیں لیکن حرمیل کے اندر یہ ہے ٹھیک ہے کہ بھئی لوگ پڑھ کے ہی جاتے ہیں عشاء کی نماز مغرب کے بعد اتنی دن مسجد میں وہ بیٹھے رہتے ہیں بڑا ایڈیر ٹائم ہے عشاء کا ٹائم کیا ہے عشاء کا ٹائم سورج کی ٹکیا باہر آجائے مسئلہ نمبر تیس میں نے بتایا نا سورج کی ٹکیا ہے وہ زد ٹکیا باہر آجائے نا پوری ٹرانزیشن پیریڈ میں جب ہوگی اس وقت وہ نماز پڑھنا منہ ہے تو جیسے پوری باہر آجائے ٹکیا تقریبا سات آٹھ منٹ کے بعد جب ٹکیا پوری باہر آجائے عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے لیکن افضل وقت یہ ہے کہ اس کی روشنی بھی یعنی وہ ٹکیا روشنی میں بدل جائے یعنی زرد رنگ پیلے میں تو وہ افضل وقت ہے اس وقت پڑھے یعنی تقریبا بیس پچیس منٹ آجائے گھنٹے کے بعد وہ زیادہ بہتر ہے باقی سات آٹھ منٹ کے بعد جیسے ٹکیا بارہ جیسے آپ نماز جائز ہو گئی ہے اس ٹکیا نکلے کے دوران نماز پڑھنا منہ ہے البتہ اگر کسی نے فجر پہلے شروع کر لی ہے تو بخاری اور مسلم میں عدیث ہے جس نے ایک رکت طلوع افتاف سے پہلے پالی اس نے فجر کی نماز پالی اور جس نے ایک رکت غروب افتاف سے پہلے پالی اس نے اثر کی نماز پالی یہ ایک ہی عدیث ہے بخاری اور مسلم کی لیکن آدھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں آدھی پہ نہیں حنفی کہتے ہیں اثر ہو جاندی فجر نہیں ہوتی حالانکہ ایک ہی عدیث میں ہے حزر تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی بیمانیوں بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ امت کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ظاہرہ امت نے تو کھول کے کچھ ہی پڑھن نہیں نہیں ہے اور مجھے جب غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اکثری یہ تو دوزق کے لیے بھئی پیدا ہوئے ہیں یہ قرآن کا فتو ہے سورہ العراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ اور ہم نے کثیر جن و انس جو ہیں وہ پیدا ہی دوزق کے لیے ہی ہیں اور ساتھ اللہ نے مجھے بتائی ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں کان ہے زنتے نہیں اقل ہے استعمال نہیں کرتے اُلَائِكَكَ الْعَنْعَامِ بَلْهُمْ عَضَلِ یہ تو چوپائیوں کی مانت ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں تو جب عوام الناس سیری سیری نہیں ہے اللہ کے لیے تو بسی رہے عوام اسی طرح کیسے چلے گی بھوکتے ہیں اب کیا کریں سیری سی بات فجر کی نماز لیٹ ہو جاتا ہے جماعت نکل جاتا ہے ہاں نماز جب نکل جائے تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ مسجد میں چلے جائے ہو سکتے آپ کو کوئی اور جماعت چھوٹی بھی مل جائے یعنی بعد میں بھی جماعت کروا سکتے ہیں ترمزی میں ایک زیف روایت ہے لیکن صحیح روایتیں اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ جو ہیں وہ دوسری جماعت بھی کروا سکتے ہیں تیسری بھی کروا سکتے ہیں چوتھی بھی کروا سکتے ہیں لیکن عادت نہ بنائیں کہ آپ جانبوئی کے لیٹ ہونا شروع کرتے ہیں تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا تھا ویسے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں مسجد میں ایسی جگہ مسجد ہے جہاں پر بس جو جماعت ہوگی اس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے یا اب ٹائم ہی تھوڑ ہے تو آپ گھر پڑھ لیں گھر نماز ہو جائے گی وہ گھر پڑھنے سے اس صورت میں منع کیا گیا ہے جب آپ مسجد میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں ویسے اگر کوئی لیٹ ہے تو جام مرضی پڑھے جب بخاری مسلم کی حدیث ہے پوری زمین میرے لیے مسجد ہے پھر یہ مولویوں نے فتوے لگائے میں گھر میں نماز نہیں ہوتی غلط بات کرتے ہیں یہ بھئی مانی کرتے ہیں یعنی جب نبی صلی اللہ کہہ رہا ہے پوری زمین مسجد ہے پھر تو نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے وہ اس لیے ترغیب کے لیے کہ آپ کی فجر کی یا زور کی جماعت رہ گئی ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیں کوئی لیٹ آئے وہ آپ مل جائے گا تو جماعت ہو جائے گی یہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے اگر جماعت چھوٹ گئی تو ظاہر آپ کہیں کہ میں اتنی دور جاؤں گا ہونا بھی کچھ نہیں میں گھاری پڑھ لوں تو ٹھیک ہے جائز ہے کیوں نہیں جائے اور سوال کسی نے اگر آنکھ لیٹ کھلتی ہے مثلا نہیں کسی دن آنکھ کھلتی تلو ہو گیا بس جب تلو ہو جائے اس وقت پھر پڑھ لیں وہ تو صحیح مسلم محدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اسی وقت پڑھ لیں نماز نماز ہوتی چار رکتیں جماعت ہو رہی ہے تو بندہ ایک رکت میں اس سے ہو رہی ہے تو بعد میں پڑھتے ہیں رفایدین سے شروع ہو گئی نہیں اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک رکت چھوٹ گئی ہے تو وہ اب جب آخر میں پڑھے گا وہ اس کی چوتھی رکت ہو گی تو چوتھی رکت رفایدین سے شروع نہیں ہوتی ہے تیسری اور پہلی رفایدین سے ہوتی ہے تو ایک رکت چھوٹی ہے چار میں سے تو آپ ریٹ ہی ہاتھ باندیں گے اور اس کے بعد سنا پڑھ کے اور صورت الفاتح اور صورت پڑھ کے اس کو کریں گے البتہ مغرب میں اگر ایک چھوٹی ہے تو آپ جب پڑھ رہے ہوں گے وہ تیسری آپ پڑھ رہے ہوں گے دو امام کے ساتھ پڑھ چکے نا جب آپ چھوٹے گی تو آپ وہ تیسری پڑھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ رفایدین سے ہوگی مغرب والی رفایدین کے ساتھ ہوگی ایک چھوٹی بھی فجر کی ایک چھوٹے بغیر رفایدین کے شروع کریں گے امام کے اسلام پہننے کے بعد اور اثر و اشاہ اور زہر کی بھی بغیر رفایدین کے پڑھیں گے دوسری رفاید میں میں نے شامل ہوا ہے تو پھر امام صاحب کی تیسری ہوگی اس بندے کی دوسری ہوگی وہ رفایدین پھر نہ کریں وہ اجتہادی مسئلہ دی اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں نہیں کرنا چاہتے نہ کریں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اجتہادی مسئلہ ہے اگر آپ امام کو فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن کم مسکم آپ کے رفایدین وہ پورے ہونے چاہیے جو تاک رکھتوں والے ہیں اگر زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے سجدوں میں میں رفایدین ثابت ہے زیادہ رفایدین کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت انیس ابن مالک سے ثابت ہے نا جوز رفول یدین میں امام بحاری لے کے آئے ہیں زیادہ ہو جنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے